اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ اٹھ کے گلاب کے کچھ ایسے ٹوٹکے اور ان کے استعمال شیئر کروں گی جو کہ آپ کے سکین اور بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارامد ہیں اگر آپ کے سکین کا اور بالوں میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے تاکہ آپ کو اٹھ کے گلاب استعمال کر کے اپنی پریشانی دور کر سکیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے جلد اور بالوں کے لیے اٹھ کے گلاب کے دس طریقہ استعمال نمبر ون آنکھوں کی سوجن دور کرے اکسس اپوٹ کر آپ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بادی گزہ کا استعمال ہے جیسے کہ جسم میں پانی کی کمی ذہنی دباؤ اگر آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی لگیں تو ان پر ارکے گلاب شیرکنے سے سوجن چلی جارے گی اس کے علاوہ آپ روئی کے ٹکروں کو ارکے گلاب میں بھگو کر بھی آنکھوں پر رکھ سکتے ہیں اس عمل سے آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے نمبر ٹو کلنزنگ کرے روئی کو ارکے گلاب میں بھگو کر اس سے چہرہ صاف کرنے سے جلد میں موجود گرڈ اور میل کو چیل صاف ہو جاتا ہے اور آپ کا چہرہ تو رو تازہ لگنے لگتا ہے یہ ایک بہترین انٹی سپٹک بھی ہے ارکے گلاب چہرے کو نرمہ ملائم کرتا ہے اور اسے صاف اور چمکتار بناتا ہے نمبر ٹری فیس پیک بنانے کے لیے ارکے گلاب فیس پیک بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بیسن کو ارکے گلاب میں کھول کر چہرے پر لگائیں خوش کھونے پر دھولیں یہ فیس پیک چکنی جلد والوں کے لیے بہت موفید ہے رات کو سونے سے پہلے ملتانے میٹی اور ارکے گلاب کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا سارا میل کو چیل صاف ہو جاتا ہے دونوں مکسچر سے ہی چہرے کو تھنڈک پہنچتی ہے اور چہرہ چمکتار ہو جاتا ہے اگر آپ کی جلد خوشک ہوت آپ ایلو میرا اور ارکے گلاب کا پیک بھی استعمال کر سکتی ہیں نمی بڑھ کر آ رکھنے کے لیے خوش جلد والوں کی جلد پر ارکے گلاب موسیر آزر کا کام کرتا ہے اور جلد کی کھچاہوٹ دور کرتا ہے جبکہ چکنی جلد والوں کے چہرے پر ارکے گلاب کا استعمال زائد چکناہٹ اور تیل ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کی جلد میں مناسب مقدار میں نمی رکھتا ہے رات میں بطور ٹونر استعمال کرنا ایک چھوٹا چمچ ارکے گلاب اور ایک چھوٹا چمچ دودھ ملا کر روئی کی مدد سے چہرے اور ہاتھوں پر لگائیں اس سے آپ کی جلد کی رنگت ایک جیسی رہتی ہے مستقیل استعمال سے چہرے کی ٹین یا جلد سلاہت اور سیاہ دھبے ختم ہو جاتے ہیں جلد کی خوشکی دور کرنے کے لیے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ایلویرا کے ساتھ ارکے گلاب کا استعمال چہرے کی نمی بحال کرتا ہے جن پر وقفے وقفے سے ارکے گلاب کا سپری کرنے سے جلد خوشک اور نرم مولائم ہو جاتی ہے جھڑیاں مٹانے کے لیے دہی میں کھیرہ اور سندل کی لکڑی پیس کر ملال ہے اس میں ارکے گلاب شامل کر کے ایک گھاڑا سا پیسٹ بنا لیں اسے چہرے پر بطور ماسک لگانے سے دھبوں اور جھڑیوں کے علاوہ کیل محاصے اور چوٹ کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں شیمپو کے بعد استعمال شیمپو کرنے کے بعد اکثر بال خوشک ہو جاتے ہیں اگر بال دھونے کے بعد بالوں کی جھڑوں پر ارکے گلاب لگا لیا جائے تو بال خوشک نہیں ہوں گے ایک بہترین کنڈیشنر یہ ایک بہترین کنڈیشنر کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سر پر خوشکی پیدا کرنے والے فنگس کو بھی ختم کر دیتا ہے چہرہ دھونے کے لیے ارکے گلاب کو فیس ووش میں ملا کر لگانے سے فیس ووش کی افادیت پھڑ جاتی ہے ارکے گلاب میں موجود ویٹامین بی تھری سی ڈی اور ای چہرے کی شادہ بھی برقرار رکھتے ہیں گلاب کے گلاب چہرے اور چل کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت مفید ہے یہ ناصف اس کی دلکشی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اسے صحت مند بھی بناتا ہے